اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر فرنس کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب خریصوں ہوں گے میں حمید بیٹر رکٹر شرازی آج ہم جس میڈیسن کے بارے میں بات کریں گے وہ زکان کے مطلق ہوگی اور جن بچوں کو گنگے پاند کا مسئلہ ہے ایسے بچوں کے بارے میں بات کریں گے اس کے علاوہ اور بھی کچھ سائن چمٹم بتاؤں گا تو دیئر فرنس جو دوست میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اگر انہوں نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ان سے میرے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں بہل ایک آنکھا دے تاکہ مجھے پی نیو پوسٹ کرو تو آپ کو اس کا نوٹیفکیشن مل جائے تو دیئر فرنس آج ہم جس میڈیسن کے بارے میں بات کریں گے اس کا نام ہے اگرافیس نونٹنس اگرافیس نونٹنس یہ آپ نے کونسی پاور میں یوز کرنی ہے کس کمپنی کی یوز کرنی ہے اس کے کیا یوزز ہیں کہاں سے آپ کو سانسے مل جائے گی کتنی دیر تک آپ یوز کر سکتے ہیں کس مرض میں یوز کر سکتے ہیں یہ سب آج آپ کو بتاؤں گا شروع کرنے سے پہلے جو دوست میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں تو دیئر فرنس اگرافیس نونٹنس سے میڈیسن جو ہے سب سے پہلے اس کی مین اور بڑی لمحات جائے کہ سرد ہو آگا جھنکا لگنی سے اگر آپ کو نزلہ زکام ہو جائے اور ناک بند ہو جائے شدید پرابلم ہو جائے ناک میں گدود بہت زیادہ بن جائے سانس لینا مشکل ہو جائے دو تین دوست کر کے گونے گئے ہیں تو دو دوست تھنڈی ہوا کا جھنگا لگنے سے بلکل ٹھیک تھا لیکن تیسرے کو تھنڈی ہوا لگنے سے زکام ہو گیا ناک بند ہو گیا تو اگر آپ کو یہ پرابلم ہے تو آپ اگرافیس نونٹس میڈیسن کا استعمال کریں آپ کا مرض ٹھیک ہو جائے گا تو ڈیئر فرینڈز کے علاوہ ناک بند ہو نی کے باوجود اس کے علاوہ جو ہے اس کو گلے کی حرابی ہو جائے گی گلے کے گدود سج جائیں گے گلے کے گدود سجنے کے قارن اس کو بہرپن کا مسئلہ بن جائے گا گلے کے گدود سجنے کے قارن اس کو بہرپن کا مسئلہ بن جائے گا سننے کی حضر ہے وہ کم ہو جائے گی اگر آپ کو اس طرح کا مسئلہ بنتا ہے زکام اور گلے کے گدود سو جاتے ہیں ناک بند ہو جاتا ہے گلے کے گدود سو جاتے ہیں بہرپن کا مسئلہ بنیتا ہے تو آپ جو ہے اگرافش نونٹس کے پیشنس ہیں اس کے علاوہ گلے اور کان میں جو اس کے نقص ہوتے ہیں گلے اور کان میں سے گندی رتوبت اور مواد جو ہے اس کا حرج ہوتا ہے اگرافش نونٹس کا جو پیشنس ہوتا ہے بی فرینڈز اس کے علامہ جا وہ ہے بچوں پر چھوٹے بچوں کو گھر گنگے پن کا مسئلہ ہے اور سننے کی حصوان کی وہ کام کرتے ہیں سننے کی حصوان کی بلکل ٹھیک ہے سننے کی صلاحیت وہ رکھتے ہیں چھوٹے بچوں کو اگر گنگے پن کا مسئلہ بنیتا ہے تو ان کو بھی آپ اگرافش نونٹس کا استعمال کروا سکتے ہیں دو سے تین علامہ تو نہ ضروری ہے نزلہ زکام ناک کا بند ہونا گلے کے گدود سجی جانا یا پھر گنگے پن کا مسئلہ ہے گلے کے گدود سجنے کے قارن آپ کو بہرپن کا مسئلہ ہو گئے دو سے تین علامات اگر آپ کی اس سے میٹس کرتے ہیں تو آپ اگرافش نونٹس کا استعمال کر سکتے ہیں تو ڈیئر فینڈز یہ ہی تھی میٹسن کی مین من سائنٹ سیمٹم علامات جب میں آپ کو بتا دوں یہ آپ نے کون سی پاور میں یوز کرنی ہے اگرافش نونٹس جو ہے جو آپ نے چھوٹے بچوں کو 30 پٹینسی میں استعمال کروانی ہے جو نوجوان ہے وہ 200 پٹینسی میں یوز کریں جرمن کمپنی کی یاکٹر ریٹوچ کمپنی کی پاکستان میں یہ آپ کو 30 پاور والی 350 تک ملے گی 200 پاور والی 400 تک ملے گی 30 پٹینسی جو بچوں کو آپ نے استعمال کروانی ہے دو در راب صبح شام ان کو استعمال کروانی ہے اگر ان کو گنگے پن کا مسئلہ ہے اور سننے کی صلاحیت وہ رکھتے ہیں دو منت ان کو جاری رکھیں ان کو جو بہتری فیلو ہو رہی ہے تو جو میڈسن آپ تھوڑا لنبار سا اور جاری رکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو سردھوہ لگنے کی وجہ سے نزلہ کام ہو جاتا ہے ناک باندھو ہو جاتا ہے شدید پرابیلن کا سامنا کرنا پڑتا ہے ناک یا کان کے گلے کے قدود سو جاتے ہیں ناک اور کان سے پیپو والا مواد خارج ہوتا ہے تو آپ 200 پٹینسی یوز کریں جو نوجوان ہیں جنگ ہیں 200 پٹینسی یوز کریں پانچ دراب صبح پانچ دراب صورت کے وقت اس کے علاوہ آپ کیو پاور میں بھی یوز کر سکتے ہیں کیو پاور والی اگر آپ جرمن کمپلی کی پاکستان میں لیں گے تو وہ ساڑھے ساتھ سو تک ملے گی اور بیس ایمل کی پیکنگ میں ہوگی اس کے دس دراب صبح پہر شاہم استعمال کروانے ہیں چھوٹے بچوں کو کر آپ نے کیو پاور والی استعمال کروانے ہیں تو پانچ دراب صبح اور پانچ دراب رات کے وقت استعمال کروانی ہیں جو دیئر فرنڈز تھوڑے چلیم کے رمپانے میں ملا کر دے سکتے ہیں اگر دراب سکتے ہیں تو چوسنے والی ٹیبلٹس پر بھی ڈال کر آپ لے سکتے ہیں سبیت پہر شاہم گولیاں چوسنے کے لیے آپ استعمال کریں تو اس کے علاوہ ڈیر فرنڈز پاکستان میں جو میڈسن مہنگی ملتی ہیں انڈیا میں جو میڈسن سستی ملتی ہیں دبئہی میں مہنگی ملتی ہیں یورپ بغیرہ میں جبھی میڈسن اور زیادہ مہنگی ملتی ہیں یونان میں بھی یہ میڈسن مہنگی ملتی ہیں اس کے علاوہ ڈیر فرینڈز اگر آپ نے یہ میڈیسن مجھ سے مگوانے ہیں یا کچھ انداز کروانے ہیں تو آپ کو اگر میرا ورسم نمبر چاہیے تو نوٹ کا لیجئے گا 0315710024 0315 کا طرزہ اچھے بھی یہ میرا سیم نمبر ہے یہ میرا ورسم نمبر ہے اگر آپ کو اس میڈیسن سے کوئی مسئلہ ہے آپ کی علامات مل رہی ہے گنگے پان کا مسئلہ ہوئے اور سننے کی اس ٹھیک ہے تو آپ یہ میڈیسن یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ سردوہ کا جنکہ لگنے سے زکام ہو جائے ناک باند ہو جائے ناک کے اندر ربود بن جائیں تو آپ یہ میڈیسن یوز کر سکتے ہیں کوئی بھی سیٹ فریکس نہیں ہوگا تو ڈیر فرینڈز میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا لائک کیجئے گا کومنٹس کیجئے گا دوستوں میں ورسا پر فیس بوک پر میسینجر پر تاکہ زیادہ سے زیادہ دوست میری ویڈیو کو دیکھ سکے اور مجھے بھی تھوڑا فائدہ اور آپ بھی سے ویڈیو کو دیکھ کر فائدہ اٹھا سکے تو ملتے ہیں پھر نیچ ویڈیو میں تب تک کے لئے السلام علیکم اللہ حافظ